الحمدللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهدی اللہ فلا مدلللہ ومن یدلللہ فلا هادی اللہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو وحدہو اللہ الشریف اللہ ونشہدو انسیدنا ومولانا محمد النبدہ ورسولہ اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيمَ وَبَلْغَنَا رَسُولُهُمْ بڑی مہربانی بڑی مہربانی عزیزہ نے گراہ میں قطر 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 عزت اور ذلت اِält مرے اللہ دیکھو لے نہ ہسیں کس نے عزت دے سکنا نہ ہسیں کس نے avent zweite سکنا اللہ رب العلمین فرمانا عزت آبی مالک میں ہوا اور ذلت آبی مالک میں اللہ ہوا ادھرے جی آج تو پہلا میرا نہیں خیال میں نے اچھا تری کتنا ٹائم دیتا گیا ہوگی کہ میں آج امید کروں گا کہ میں ہر آن والے جوان دی وہ دل دی جڑی کفیتے ہو دیتے اتروں گی تو ضرور کوشش کروں گا گڑے سائیتاں والی تو آئے اللو چک تو آئے اورہ تو آئے بلو چھر تو آئے دیگر بستیاں تو لوگ تشریف لے کے آئے اور لنگڑے والی دے نوجوان اور میرے نبی دے غلام اللہ دو زردوائی اللہ رب العالمین ایک ایک جوان بہانا مالک اپنے دربار وچھ کو بھولو انظر فرمالے ادھر جی مولا حسین دا ذکر ہی ہوئے گا اور وہاں جو دری اص فیصل صاحب نو سلامی پیش کر سکنا سادھی الفاظان دے وچھ کہ نبی دنو کروں دا حق کا دا کیتا ادھر جی ملاد مناندن لوگ کی منانا چاہید ہے رج رج کے منانا چاہید ہے پر جی دے صدقن الملاد لبہ اعودویت ذکر کروانا چاہید ہے ادھر جی سادھی بسید اندر اکثریت محفل ہوتی ہے جو کوئی شک نہیں پر میرا نہیں خیال کہ درد دل کسی نے بزمِ حسین کروایا ہوئے پر آج جلہ بزمِ حسین ادھر جی کوئی بندہ بھی بیٹھا ہے میں امید رکھا گا کہ جدو میری آزری مکمل ہو جائے انہوں اجازتوں میں نے سوال کرسکتا کہ جناب گل کی تھو کی تھیجے تکتے لکھی مہت عظیمہ دار روانگا آج بھی عظیمہ دارا اور جدو تک میری زندگی میں عظیمہ دارا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا کرے اور جتنی بھی گفتگو کرنگا امید رکھا گا یا رب دے قرآن چوہوے یا مدینہ والد فرمان دے بھی چوہوے بڑی مہربانی تے منقبت مولا حسین پڑھا گا میں کافی خوبصور چیڑے چاہوے ہیں کہ بھئی فیصل صاحب نے جتنے بھی عزیزوں کرابا اور جتنی بھی انہوں نے ریلیٹڈ کم کرنے والے ٹھیکے دار اور انہوں نے نال مستری جتنے بھی لوگ نے سارے تشریف لے کے آئے اور جتنے بھی دوروں نزدیک ہوئے اللہ سبدا انہا قبول و منظور فرمالے اللہ تو انہوں نے سارا نانا قبول فرمالے تے ایک بار درود پاک پڑھی یہ تے میں مولا حسین دی منقبت دے چند اشار پیش کرا ایک باری مل کے پڑھے آنے السلام تُو السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ والا حالکہ و اصحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ ایک بڑھی آنے سر دیکھے رب نو منایا ہے حسین نے منی رب دی رضا راضی کی تائیں خدا نالے کھوڑے پانکو ہائے حسین نے سر دیکھے رب نو منایا ہے حسین نے بڑی بیربانی یا دی دانے گیرہ میں تُو رو نز دیکھ چو چل کے اوڑن والیوں ایک بڑھی مل کے پڑھے آنے مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا مدینے وال دی آل بھی راضی ہو جائے گی سر دیکھے رب نو منایا ہے حسین نے منی رب دی رضا رضی کی تائیں خدا نالے کھوڑے پانکو ہائے حسین نے سر دیکھے رب نو منایا ہے حسین نے چھوٹھے میں نے کہنے دائے کے حق دیا وادے دسے آہوں سے نج پڑی دی نمادے چھوٹھے میں نے جدہ کر کے وخواہ آئے حسین نے سر دیکھے رب نو منایا ہے حسین نے سر دیکھے رب نو منایا ہے حسین نے منی رب دی رضا رضی کی تائیں خدا نالے کھوڑے پانکو ہائے نالے کھوڑے پانکو ہائے حسین نے سر دیکھے رب نو منایا ہے حسین نے نالے کھوڑے پانکو ہائے نالے کھوڑے پانکو ہائے نالے کھوڑے پانکو ہائے زہرادہ نالے سر دیکھے نالے کھوڑے پانکو ہائے نالے کھوڑے پانکو ہائے نالے کھوڑے پانکو ہائے نال دین بچائی آئے حسین نے سرد کے رب نو منایا ہے حسین نے سرد کے رب نو منایا ہے حسین نے منی رب دی رادا رادی کی تائے خدا نالے کون بہن کو آیا ہے حسین نے سرد کے رب نو منایا ہے حسین ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل ماجدہو ومن نوالہ دی بیری کلام قرآن مجید فرقان مبین دو دروائیت مقدس ودہ کو چنسو تلاوت کے مطبات نبی اکرم اکرم شفیع موظم اکای نامدار مدنی تعددار سرور کنین محمد و احمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا دندر دروت دا خیراج پشکر نتبات مالک رضو سبابات دی بار کا دندر دے جاہے کر رب العالمین میرا اور تو اللہ صدت ہے کہ بیٹھنا زکر ازکار کرنا رب العالمین اپنے دربار دندر قبول و منظور فرمالے عزیزہ نے گرمی قدر پہلے نمبر دیتے اپنے عقیدے دی پہچان کرنا جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے میں بزرگ ہاں دا پتر لگنا تے جتنے بھی لنگڑے یا لیتے جوان بیٹھے ہوئے میں صدتہ نوک کرنا ادرجی توجہ دنہ گل سمات کرنا پہلے تھے اپنے عقیدے دی پہچان کرنا توجہ چلنا ادرجی میں کسی سے مسئلہ کو تک ٹیک نہیں کرانا اے گلت اساں زینچ رکھنے اگر میں آنکھا کہ میرے مروض اپنے مٹھے تو میرے خلق کسوں میں تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے اگر میں گل آنکھا کہ میرے امروض بڑے اطاعتیں بڑے اطاعتیں بڑے اطاعتیں تو میرے خلق کسوں میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے میرے جوان بیٹھے تو میں اپنے جان مار نہ دی اس لئے لئے گل کرنا امی بیرے رسول میں جتے بیٹھا ہوں ادرجی ایتھے بیٹھے اگر نا انصافی کرا تو نبی دی اللہ بیتنا بے وفائی ہونی ہے نبی دی صحابنا بے وفائی ہونی ہے ایک کال زینچ رکھے آ رہے ہیں ہر بڑا توجہنا بیٹھے آج دن تک جنیاں گلنا نا نہیں سی پسا میں رب دی قرآن چو بھی پیش کرنگا نبی دی فرمان وی چو بھی پیش کرنگا ادرجی دو تین چار باتاں پیش کرنگا اپنے موضوع تیار رہنگا توجہ رکھنا عزیزہ نگرمی کا درد لوکان ایک آج دن تک اے کڑا پانا جانا نا کڑا توجہ ہے توڑی میرے بات اے کڑے نو پانا سمجھے کسی نبی دی قارنل پیار کرنیا اللہ دی عزت دی قسم کھا کے نا رکھ میرے سر سے قرآن ادرجی میں ہر بندوں اجازتیں ازاد ملک میں چاہاں ازاد ہی گلے ہر بندوں میرے والوں اجازتیں جو تو میری گل پوک جائے میرے سوال کریں اے جڑا کڑا پہ نایا جاندہ ہے ادرجی کڑے پانا لے نبی دا دین نہیں لبدا تننگی پیری ہو جانا میرے نبی دا دین نہیں لبدا اے سیرتے اندر مٹی پانا لے میرے نبی دا دین نہیں لبدا دین جدوی لبدا ہے کڑے پانا لے نبی دا دین نہیں لبدا ہے تے دوچی گل بند آکھیں محرم الحرام دا مینائی تے مجدی اتار دیا تے دین لبجے اللہ دین جدی قسم کھاکے اندر دین نہیں لبدا اتھ بن کے گزارش کرنا قیامت اللہ دین آ جانا تے گرے بان میرا ہوئے تو اڈا پورے پند دا ہتھ میرے گرے بانتی ہو تے گل غلط کرنا ادھر جی سچی گل کرن دین دے ہی نہیں لوکی سچی گل کریے تے لوکی نہ پھلیں دینے پر داد پیش کرنا چودری آزم تو چودری فیصل سے چودری محمد اقبال لگڑے آل انہیں گا گل اونی چاہیے جاڑی رب دے قرآن چو ہوئے مدینی آلی دے فرمان میں چو ہوئے اپاہاری کسے گل دانے توجہ ہے تو ڈی میرے بل ادھر جی جاڑی گل کرنا کاؤں بڑی توجہ نہ سمات کرنا اگل میں اپنی پنچ پہ کرنا دور دور تک جانا بھائی محمد موٹا صاحب کاریزوان فیدی صاحب دور دور تک جانا نصیب ہوئے میں تک کدھی اوٹھے نہیں ڈریا کہ جتے میرے پنچ رہا کہ جوان میرے نال نہیں دم اوٹھے نہیں کدھی ڈریا گلہ کدھی کر کے آیاں آج جتے میں اپنی بسیدے بچ پہ کل کرنا جتے ہو جی منو ڈرنی ہونا چاہیدہ ادھر جی زینچ رکھے آلے ساڑے جوانا نو کہ بلا حبی صاحب ہر سال بننے کر لیا جانتا ہے تے ہر سال انہ نو نال نایا جانتا ہے تو انہ نو تسیہ جانتا ہے کہ درجی عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ جنو قرآن دے مچ رہا بپیاندہ عمر جنتی ہے جنو ابو بکر نو رہا بپیاندہ جنتی ہے جنو عثمان نو رہا بپیاندہ جنتی ہے نبیدہ سوا لکھ صحابیت رہا بپیاندہ جنتی ہے آج جتنے تک سانمی پتہ لگا دشمند کیڑا ہے حضرین جی اکثریت بندے گالہ کردنے چپکو رو جی جتھے کو لگا لگا رہن دو کی گالہ کردنے پاہی اشکم جتھے کو لگا لگا رہن دو ادھی راب دا میلا ہوئے تے گوانڈیاں دا مونڈا میرے کاری چاہتی مار دا ہوئے تے منو فرقانا چاہیدہ جتھے کو لگا ہے لگا رہن دے جتھے کوئی لگا لگا رہن دے حضرین جی جتھے اپنی عزل تے ڈاکا پہن داتے بندہ دا کلے جا پتہ دائے وہ جتھو مدینے والے تے صحابہ نو لوگ پہلا کہندے نے او دو نہیں تے نو خیال ہوندہ او دو آنا جتھے کو لگا لگا رہن دو حضرین جی بڑی سبجھو مولا علی دے کنے پتر نے اٹھارہ کنے؟ ایک بری ملکے بولیا دے کنے پتر نے اٹھارہ اٹھارہ پتران دا آپ آج دن تک فیقہ جعفری جانا نہیں لیا اہل تشیر آج دن تک اٹھارہ پتران دا نالی لیا صرف مولا حسین دا۔ پوچھ کے ہوئے ا حضرین جی میرے برگ جوجہ رکھنا میں چودری عظم صاحب دے کنے پتر دا نال لما تے پائمانی دا نال لما تے باب نو دکھ لگے گا انہ دے پتر آسون ، نال لما تے دکھ لگے گا کسے بھی باپ دے پتر دے ایک نام دا نام نما تے دوچھے انہوں دکھ لگے گا ادھر جی مولا علی دے اٹھاراں پتران دا نام لے بڑی توجھو چننا مولا علی دا ایک پتر دا نام ابو بکر تو سی سارے بولو سبحان اللہ دے فلر کے لئے جے تھنڈ پہندی ایک پتر دا نام ابو بکر اور ایک او بھی پتر جدہ نام عمر ایک او بھی پتر جدہ نام عثمان ایک او بھی پتر جدہ نام عباس ادھر جی اٹھارہ دے اٹھارہ پتر سید نہیں ہوئے تب جو ہے مولا علی دے اٹھارہ پتر نے اٹھارہ دے اٹھارہ دے اٹھارہ سید نہیں ہوئے سید ہوئے انہیں پتر علیدہ ہوئے اولاد زہرادی ہوئے سید ہوئے مولا حسن اللہ رب العالمین نے پتر تا علیدہ پتر مولا حسن اس پتر نو اللہ نے پتر دیتا لوکہ نے آکے مبارک دیتی مولا علی نے پتر دا نہاں کی رکھنا پتر دے پتر داں کی نہاں رکھنا فرمایا میں اپنے پتر حسن دے پتر دا ناوی حسن ہی رکھنا تبجھو ہے تھوڑی میرے والا تسی کو گا جی ابھی دا ناوی ہوئی تا پتر دا ناوی ہوئی اس پتر دا ناوی حسن مصنع مصنع آن دینے دو جینو مصنع آن دینے باہ دا لینو تبجھو ہے تھوڑی میرے والا گرامر دے کہتے چا جا کے میں گل کروں تے سیران دے اتون دی گزر جانی یہ میں گل او کرنا چاہنا جدی سمجھا بے مولا حسن دے پتر دا ناو کی رکھیا حسن مصنع یعنی بعد والا حسن پھر رب نے پتر دیتا مولا علی نے پوچھا سونیا انکڑا ناو رکھنا ہے فرمایا ناو ساجدہ ہے ابو بکر ہی ساجدہ ہے ابو بکر ناو رکھا دو جا پتر دیتا تنا کی رکھیا ادرجی عمر تیچا پتر دیتا تنا کی رکھیا عثمان علی دے پتران دا بھی ناو ہے یہ حسن دے پتران دا بھی ناو ہے یہ او فکہ جا فریا ادرجی میں کسی خلاف نکل کر رہا غازی عباس علم دار دا ناو لیا ابو بکر عمر دے عثمان دا کیوں نے ناو لیا ادرجی سانو بے وفائی دسی نہیں گئی کہ بے وفائی ہی کتھے بھی پہی توجہ ہے نا تو اڈی سانو پتہ ہی نہیں لگیا کہ کتھے جا کے ڈنڈی بھی ماری جاندی ہے ادرجی مولانی دے اٹھارا پتر دا انکہ اٹھارا دا ناو لیا جدہ بڑی پانک کھڑی کر رہا ہے گلٹے پہ یوں دیئے تھڑکا نہیں دے تھڑک نہیں سکتا جٹ دا پتر جٹے ادرہ جی ماں دے گوٹے نل کھلو گے گل نہیں پیا کر دا صحابہ دے پترانو بار کٹ میننو پتر پورے کر کے دے میں تیری مجلو پتھے بانے زندہ بار زندہ بار کیا باتِ علی بھئی اللہ عجر دے دے اللہ عجر دے دے میں تاکرے تو وہ جو میرے رکھنا دے جی پتر تانے نے پترانو بچے اس احباد پتر بار کٹیے دی انہوں کیا باترانو بچوں صحابہ دے پتر بار کٹیے میں انہوں باتر پورے کر کے دے میں صدق جامان کیڑا بندہ جڑا صحابہ نو پونک دے خدا دیزدی قسم کھا کے نو دے جمن چو فرق ہوندہ جڑا نبی دے صحابہ نو پونکے اے گل زینج رکھے رہے میں چھوٹی گل نہیں پک کر دا پرچا ہونا دے میرے تھے جو کچھ بھی ہونا ہے میرے تھے تُسی گلتے سچی سننا اپنے جگرے دے پچھ لے کے جا ادرہ جی اے نبی دے پترانل پیار کرنا ہے تے نبی دے صحابہ نو کیوں نہیں پیار کرنا اچھا اللہ دے نبی نے فرمایا حسین بھی میرا پتر ہے تے حسن بھی میرا اوہ بولو تے سیار کہ یا کیا حسن بھی میرا پتر ہے تے حسین بھی میرا اچھا بڑی تو جو چانا میرے والد تو جو رکھنا لوگ کیا انہوں نے کارا لے اورنے تو دھروا لے اورنے ادرہ جی نبی دے کاروچ ابو بکر دی بیٹی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی میرے نبی دے کارے اممہ جی آشا رب بند ہے آشا مومنہ دی ماں ہے تو بجھو ہے نا ہر بندے دی نبی تریا جنیاں میں بیویاں نے مومنہ دیاں ماما نے تے بندے آپ نے آپ لپی آنے مومنوں میں تُزی ہو دو بولے ہو جو تو میں ٹوڑ جا رہا ہے ابرا جی کی آنے اپنے آپ لپے آنے مومن اسی مومن مومن اونا جنہو رب دا قرآن آکھے بڑی توجہ چاننا مومن اسی مومن اوے کمبلیاں مومن او دیا جنہو قرآن مومن آکھے کہ جنا صحابہ دا منکر ہوئے تاکے میں مومن میں انہو مومن نہیں ماندہ توجہ ہے نا ادرہ جی چڑی گل پہ کرنا میرے برز تو جو کرنا دے گلنوں کے لائکٹرویے میں تو انہو تسنا چانا ساڑھا اکیتا کی ساڑھا مسئلہ کیے ادرہ جی اسی نبی دے بھی نوکرا تے نبی دیا یارا دے بھی نوکرا ان توجہ میرے کری آرے ابو بکر نبی دے پہلے صاحبی نے ابو بکر دی بیٹی جیڑی نہ کری ابزر صاحب میرے نبی دے کارے توجہ ہے نبی آنے نے حسن بھی میرا پتر ہے حسین بھی میرا پتر ہے حضرت عمر دی بیٹی بھی نبی دے کارے دو یاروں نے جنہ دے کار نبی سہرے لاکے گئے دو یاروں نے جنہ دے کار نبی سہرے لاکے گئے ابو بکر دے کار میرے نبی سہرے لاکے گئے عمر دے کار میرے نبی سہرے لاکے گئے یعنی ان اُتھے نکھاؤیا حضرت علیدہ تے عثمان دا میرے نبی دے کار نکھاؤیا توجہ ہے اچھا حسن نو کیا میرا پتر ہے تو حسین نو کیا میرا پتر ہے حضر جن توجہ چاہنا ابو بکر بھی سوسر نے تے بھائی بوٹا دی حضرت عمر بھی سوسر نے سووی جی ہن توجہ چاہنا ہر بندے نے اپنا کار بنایا ہے تے کار دے ویچھ ایک ڈرینگ روم بنایا ہے جنہوں بیٹھا کاکھی دیا توجہ ہے بار یار آجے بار کی آوے دوست آجے یار آجے سلام دا تلک آجے تے چودری فیصل صاحب بچہ بار جاوے اوہ کدے بھی اندر نہیں بٹھاندہ اندر پہلا میں پڑے ابوے نو دا سنا تے پھر دنوں میں بٹھانا انجے گالے سر لا چھڑو انجے گالے ادرین جی بار کو دوست آجے سجن آجے بیلی آجے تے بچہ نادام ہی ہوئے اوہ بار جاوے تے آندہ ابوے نو دا سنا پھر اوہ دس دا تے ندر نو بٹھانا انجے گالے تے جے بار نانا آجے بچے آنے پتہ نہیں کڑے بندے میری گال پہ سمجھ دیو جے بار آجے نانا تے بچہ جاوے بار انہوں کی آکھے گا اب بینوں دا آگے پچھایا جبھا مار لے گا تے ساندہ سنے اوہ بولو تے سی یار تُس ہی میروں لگ دا کار گیا روٹیاں بند کر آوے جیدے تُس ہی بول دے نہیں پہ تبجھو ہے نا میرے والے ادرین جی جدو بچہ بار جاوے گا تے جا کے تے اپنے نانے نو کی کرے گا جب پھا مارے گا تے بغیر پچھن توں بغیر دس انتوں دوے دروازے کھولے گا تے نانے نو سدہ ہی اندر لائے گا پھر ڈرینگ روم بھی گیا بیٹھک بھی گئی حال بھی گیا کتے لے آگے پٹھائے گا پچھلے کمرے چھے پھر نہیں آندا میں گا بینوں پچھاں تے اممانو پچھاں ادرین جی بڑی توجہ چانا ادرین جی بڑی توجہ چانا رب العالمین ارشاد فرماندہ رب العالمین ارشاد فرماندہ صلی اللہ علیہ وسلم اگ ہی اندر بل احیا ہوں ولکلاتا شورون رباندہ میں تو انہوں اقل شعور نہیں عطا کی تو تسی انہوں سمجھ سکو میں رضا کیتا رب العالمین جی بڑی کشمیر لے لڈے رباندہ بھی زندہ میں کہا جی بڑی کافرہ نہ لڈے رباندہ بھی زندہ میں کہا جتھے کوئی ایک جمعان لڈے رباندہ زندہ میں کہا جی بڑی کشمیر لے لڈے او زندہ جیڑا کہ خطے نہیں لڑے وہ زندہ ہے جیڑا پورے اسلام نہیں لڑے اہواں دیدہ نگیرہ میبڑی جب جو دا تالیبہ رب العالمین دا قرآن پڑی ہے رب العالمین پیانیر شادی فرما دائیں رب العالمین فرما دا والے تکولولی میں اکتال فی سبیل اللہ ہی امو آ جی جی میں قربان جاوے ادیدہ نگیرہ میر رب العالمین دا قرآن پڑی ہے تیرہ رب العالمین دا جنہ میری رادی اندر جان قربان کر دے رب العالمین دا جنہ میری رادی اندر شہید ہو جاوے رب العالمین فرما دا لوگوں اوہ زندہ اے اے قرآن میں پڑھایا اے پترہ لائے جی رکھینیاں آگیا اے امامی براں تھے بڑے بڑے کاری قرآن پڑھنگے امام مسلیاں تھے بڑے بڑے کاری قرآن پڑھنگے امام سفاں تھے بڑے بڑے کاری قرآن پڑھنگے نے دے دی نو آگی تے چڑھ کے فقط تیرے پترن قرآن پڑھنگے ادیدہ نگیرہ میر پڑھی چمچ جو دا تیلیوائے اوہ میرے حسینگل پیاری کرن والیا مسلمان ادرہ تے دیوکار پڑھی چمچ جو دا تیلیوائے تیرہ میرہ حسینگ اپنی ماں کل قرآن پڑھی آئے تے قرآن پڑھانے والی زہرائے حسین کے اندینے اندینے لوگوں اندینے میری ماں بچے پڑھنے بچ منو قرآن دیلو ری دے کے سلا دیئے ماں فاطمہ یدی یاسی وَلْقُرَانِ الْحَكِيمِ اِنَّا کَلَمِنَ الْمُرْسَلِيمِ ادیدہ نگیرہ میل پڑھی چمچ جو دا تیلیوائے حسینؑ دینے ماں منو قرآن دیاں لوریاں دین دیئے ماں میرے نل بڑا پیار کر دیئے حدرہ تے دیوکار جدو حسین چڑ دی جوانی مدینے مچ آئے پگلیاں مچ پھر دینے ماں نے جاندے رو دیتے سلا میں ارد کر دینے وے پینڈ والیو گرتو نوا دیاں بس دیاں تیون والیو وے میرے حسینؑ نل پیار کرن والیو میرے نبی دین صحاب نل پیار کرن والیو بڑی چمچ جو دا تیلیبان تھارا ہزار خطی آئے نے حدرہ تے دیوکار جدو مولا حسینؑ ٹارا ہزار خطی آئے نے آکا کوفے آ جائے جے آکا سانو تبلیگ کریا جے آکا آ جائے آجے نانے دا تین پیا ڈگدائے آکا کوفے آ جائے جے حدرہ تیری وکار تیرے میرے حسینؑ جدو خطی پڑی آئے نارے تک بھی دونوں ہاتھ اٹھا تھے حضور کے نام پہ نارے رسالہ نارے رسالہ نارے حیدری ہووے جیب خالی ہاتھ بنا تلی بولے جدہ جد شاخ تو ہووے قدو کوئی قلی بولے سیر جسم دے نال ہووے ہر کوئی بول دائے نہ سئے بنا تڑ دے اگر بولے حسینؑ بن علی بولے نارے حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی بیر بانی جی محفل محمد بوٹاک حیدرہ توجہ کرنا میرے بل مولا حسین توجہ ہے تو نہیں میرے بل مولا حسین اگر جیدہ دربادہ مسجد نبیوی شریف چکھڑ دا ہوئے جدہ کارتہ بوا توجہ ہے نا میرے بل جدہ کارتہ بوا مسجد نبیوی شریف چکھڑ دا ہوئے تو اگر توجہ سارے لی چاننا ادرہ جی میں نو کئی بار مدینے جانا نصیب ہوئے جدہ واپس مڑیاں خدا دی قسم چکے نا چیخہ نکل گئی جانے کسی آجی نو پوچھ کے ویکھیا رے کہ جدہ بندہ واپس مڑ دا ہے تی چیخہ نکل جان دیانے تی جڑا حسین جمعہ بھی اس شہر بچ جوانی دا پروان بھی اس شہر بچ جدہ صوفی جیو حسین ٹوریا ہوئے گا چودری صاحب بودو کی عالم ہوئے ہوئے گا توجہ ہے تھارہ ہزار جیڑے کھاتا ہے نو توجہ کر لینا بڑی میرے بانی تھارہ ہزار کھاتا ہے خطہ مچ کی لکھیا ہے خطہ جی لکھیا ہے حسین آقا یزید بغیر دیاں پہ کر دائے یزید ظلم پہ کر دائے تے یزید دیاں دی عزت دیاں دجیاں پہ اوڑن دائے جدہ انہی گل کیتی نا خطہ اے حسین آجاؤنا کا ٹارہ ہزار خط میرے حسین نے ٹھیلے پر لے تو انو پتا ہے خیمینو آگا لگی لگی دسن لگا کیوں لگی چودری فیصل صاحب لنگڑے ایلدہ ہر مسلمان آکھے کا جی پہلی ویری سنیا کہ خیمینو آگا کیوں لگی خیمینو آگا تاں لگی سی چودری صاحب کہ حسین جدہو کربلا بچ گے تے جاکے نا کوفے دے مدان ویچ او اپنے ٹھیلے سارے کڑے جنہ دے ویچ خط سن تے خط پڑ کے نا جیڑے حسین ہے نا حسین ادرہ جی شریف نفس انسان سن بڑے شریف بڑے شریف کدی لڑے ہی نہیں سن جنگ لڑنا کے لگ بات ہے کسے نا مخالفت نہیں کسے نا دگا بازی نہیں کسے نا توکہ بازی نہیں ادرہ جی خط کڑ کے خط پڑ کے اندھنے فلانے تو انہی میں نو بلایا اے خط تیرا نہیں ان تو انہوں پتا کو فیالے بدل گئے کیوں بدلے دس سن لگا اے من پر ادرہ جی میں تھڑکا بھی تے تھڑک نہیں شکدہ تیرے کون تو میں بچی جاوانگا پر قبر چیت نہیں نہ بچ سکدہ تے جی تو میری گل سون کے نام منے پر قبر چیت تم ہی نہیں بچ سکدہ اے گل زینچ رکھنیاں ہشرد مدان ویچ میل ہو جانے نے پتے لگ جانے نے چھوٹ کی نے بولیا ہے تے سچ کی نے بولیا ہے ادرہ جی مولا حسین نے اوہ خط لے کے گئے تے کوفے والے بدل گئے مولا حسین اندھنے نام لے لکے اے خط تیرا نہیں اے خط تیرا نہیں اے خط تیرا نہیں سارے دے سارے پلڑ گئے کہ یہ یزید نوزور پتا چل گیا کہ اصاں خط لکھے آکے یزید بغیرتیاں پہ کر دا ہے یزید ظلم پہ کر دا ہے تے پانسی دے پھٹے دے اصاں ہی چڑنا ہے اوہ سارے مکر گئے جدو سارے مکر گئے نا سارے انہیں نکار کر چڑیا اصاں خط نہیں لکھیا اصاں خط نہیں لکھیا ادرہ جیدو سب شہادتہ ہو گئی ہیں اوہ نہ کہاں خیمین و اگلاؤ ایک جوان بول کہاں خیمین و کیوں اگلانی ہیں سارے تے شہید ہو گئے انہیں بی بیاں پاکہ نے انہیں کہاں خیمین و تاں اگلانی ہو جڑے توڑے نہیں پی دے جنہ دے بچ خط نے اگر وہ خط یزید تک پہنچ گئے تے اصاں ہی نالی مر جانا ہے اوہ خیمین و اگلاؤ توڑے سارے جانا خط جال جانا سارے نامو نشانی جال دے حضر جیدو چیرے جتے فرونہ تھپڑ مارے اصاں کی ظلم کیتا ہے تے سیدہ زینب بول کہندیا نے تُسی ماتم پہ کر دے ہو چوٹے ہو تُسی آج جی ماتم نہیں کرنا زندگی بر پیٹ دے رو ہوتے میں معاف نہیں کرنا توجہ ہے حضر جی وہ سارا سمہ کدھی تاریخ پڑھ کے ویکھے آ دے حضر جی نبی دے دین نو آ کے انپڑ لوکانے اڑا کے رکھ چڑی آئے اگلے دن میں کالا کپور والی گیاں تھے مہتے جا کے میں کہاں کالے کپڑے پاچھنے مطلب اے محرمان دا کوئی عدب و احترام تے نہیں وہ میرے کوئی لے کہ شاہ آ گیا منہوں آ کے کہاں لگا جی کالے کپڑا دی منہوں کو دلیل دو میں کہا جی حکم کرو انہیں کہا جی نو حرم دے اندر آجن لے تو تے سارے چٹے کپڑے کیوں پاندے نے میں کہا ترابد نبی ابراہیم دی سنت دو کی دی سنت لے کے آئے ہیں اے 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 کوئی در جی کوئی دلیل تے نہیں نا ایک بندہ منہوں آندہ نہیں تُساں کہا زنجیر زنی پر کر دے ہو تے سانجیر مارے نے تے ان منہوں بول کہاں دے پھر تُس ہی جا کے شیطان نو کیوں کنکریاں مار دے ہو میں کہا جا بے کوفہ تے نو اکل ہی نہیں آئی منہوں آندہ ہوں تے کیوں کنکریاں مار دے ہو میں کہا تے دہرہ تے ابراہیم تے تے پتر نے ماریاں نہیں تے شیطان نو ماریاں نہیں توں کونے پتہ نہیں تُساں قدو بولنا ہے میرنال یار بولو دے صحیح بھئیہ دلیل نہ نے جڑیاں پر دلیل نہ دینا ہے میں کہا حاجد دوران چٹا لباس پایا جانتا ہے نبی دے دا دے دی سننا دے میں کہا تُو بھی کول ہے کہ حاجد دی تُو سنت پر اپنا نا ہے ادھرہ جی بڑی توجہ چاننا بڑی توجہ چاننا میرے بل توجہ کرنا تُو ساں بے کیوں نا پہلا پانچ دس سال پچھے او دو کالیاں کمیز ہن سن تے چٹییاں شلوارہ سن جی گلے ہونے شلوارہ میں کالیاں تے کمیزہ میں کالیاں ہر جگہ لگ لگ جلوس پہ نکل دینے ادھرہ جی توجہ چاننا اپنے موبائل دے تے کلے پہ ویکھا دے کی پہ ہونڈا ہے او تے بندہ گل پہ ہم انہوں دس سے پیرہ اندر دے رہے تھے بیٹھے میں گیا چکوال دے لکے چونے کہا جی ہونے تے فیر بھی مار دینے میں کہا جی گل کی تیجے او انہیں کہا جی سنا جسم پکڑ گیا اپنا ماس تے میں انہوں نے پوچھے ہیں کہ انہوں نے کہا جی یہ نمام آتا میں میں ہمیں گل نہیں پہ کر دا کہ میں گل کر کے نکل جانا تھڑک جانا جاتر دا پتر نٹکے کے در جانا ہے ادھر جی توجہ ہے تو اڈی تے ملوانے نہیں گل کر دے جدو بھی گل کر دا کوئی جاتر دا پتر ہی کر جانا ہے ایک باری تے سارے بول چھوڑو سبحان اللہ بڑی میرے بانی ٹٹ کے بولو سبحان اللہ اہواں دیدہ نے گی رامی بڑی توجہ دا تالیبہ میں تیرا میرا حسین جدو ڈھارہ ہزار خطیاین مولا حسین جی ایک کوفے آیا دے کوفے آیا دے پنی چمچ جوڑا تالیبہ تیرے میرے حسین فجردہ میں لائے حسین ڈرنے لگے نے سیدہ دینب بولے کے اندیاں اندیاں نے بیرا کتھے در چلے آئے تیرے میرے حسین اپنے ویڑے بچ بیٹھے نے حضرات دیوکار سیدہ دینب بول کے اندیاں نے بیرا دو تین دن گزر گئے نے پوری پوری رات نہیں سوندا دس گل کیے میرے حسین خط پڑھ کے سنائے نے فرمان دینے ہم شیر میں کربلا والے جانائے بڑی توجودہ تالیمان سیدہ دینب بول کے اندیاں نے ویڑا میں جانائے میرے حسین فرمان دینے اے زینب پتر ٹور جانے نے آؤں دیدہ نگیرہ میرے مولا ہوں سین کیندنی زینب پتر ٹور جانے نے بول کے اندیاں نے بیرا کالی کوئی نے پتر ٹور جانے گے نانے دا دین پچ جانائے بیر ٹور جانے گے نانے دا دین پچ جانائے بڑی چمچودہ تالیمان حدرات دیوکار تینے میرے حسین بڑی چمچودہ تالیمان جدو حسین اینجے کر کے اپنے میرے وچھو نانا جاندے رونا مبارک دی آئے نے عرقار دن نانا جی جڑے حسین نل پیار کر دے سو آج حسین ٹور چلے آجے نانا جی جنہوں اپنے کمدیاں تے سواری کران دے سو آج حسین ٹور چلے آجے نانا جی میں روزے تے سلام آخری کرنے آیا مشرق بالے بھی آمن گے مغرب والے بھی آمن گے شمال والے بھی آمن گے جنوب والے بھی آمن گے پریاج حسین ٹور چلے آجے حدرات تے دیوکار اپنے نانے دی کبر دے تم روزے تے مبارک پڑیے سلام کہہ کے حسین ٹورے نے اپنی ماں دی کبر دے آکے حسین چی چی روہنے لگ پہنے جدو ماں آنٹور جاندی آنے ویڑے سننے پہ جاندینے آہوں آدی دنگیرہ میں اجدو ماں آمان ٹورے جاندی آنے ویڑے سننے آن جاندینے سیدہ ذینب بھی کھل دینے ویڑے سننے پہ روہنے آنڈینے آنڈینے آمان آجو حسین ٹورے چلے آئے آمان جنو قرآن دیا لوریاں دیندی سے آجو حسین ٹورے چلے آئے حدرات تے دیوکار اگر ماما جوندیاں نے اوہ ماما نل پیار کریاں جے اگر پوٹے پاپ جوندنے امپنے پیوانا نل پیار کریاں جے مولاو حسین اوچھی جیرون لگ پہنے پورا مدینہ بنے نکلے آئے اٹھے دکھی آباد نل روانے والا کونے حدرات تے دیوکار مزدورات چھتا تے چڑ گئی آنے اوہ پوٹے تے جوانے کلیاں میں چاگے نے حسین ٹر چلی آئے یتیمہ کے گینڈے نے آقا تسا ٹر جانا ہے یتیمہ نل پیار کنے کرنا ہے ادھرات بچے روکے نہ تے اندین آقا حسین تسا ٹر جانا ہے تے یتیمہ نل پیار کنے کرنا ہے بیبا آکے اندین آقا تسا ٹر گئے تے بیبا تے سر جتے آتا کنے رکھنا ہے ادھر جی توجہ چلنا میرے تیرے حسین نے فرمایا میں نانے دے دین لی چلنا المختصر میں لے کے کربلا دے مدان چاہما تے گل مقامہ ایک ہی شہادت پیش کرنا گا ادھر جی جدو تیرے میرے حسین مدینہ تو ٹرے لکھن والا را بھی لکھ دے حافظہ باب قابے بچ چائے تے حاجدی نیت لے کے آئے کسے نے آکے کن چکیا قاتل بھی بچے توافے قابا پہ کر دے ادھر جی جدو انہی گل کی تی تو حسین اندینے میں نانے دے شہر وچ خون نہیں ڈگن دیتا تے میں رابد کاروچ بھی خون نہیں ڈگن دینا اپنے سارے ساتھیاں نو کیا حاجدہ ارادہ ترق کر دو اسی عمرہ کر کے تے کربلا وال چلیے ادھر جی میں دس تو بارہ منٹ لے کے احتتام کرنگا پر توجہ کرنا منٹوں تے تھلے ہو جانتے مافی چھاوانگا میرے حسین اپنے بیلیاں نو لے کے نا تے کربلا بچاگے جدو کربلا بچاہے نا توجہ چھاوانگا ہر بندے دی اگر تُس ہی کتے لڑنا سے جاؤ تیا نال لے کے جاؤگے نہیں پینا نال لے کے جاؤگے نہیں پتر ننے ننے نال لے کے جاؤگے نہیں حسین لڑن لینے گے حسین ادھر جی نال نے دی تبلیق لے گے نال نے دی تبلیق لے گے تے نال پتر لے گے تے نال پینا لے گے حسین ادھر جی دو کربلا بچ گے اجلا قاف اللہ جڑے خیمے لگے سی خیمے کتے لگے سی کے مدان بڑا بڑا ہے نیرے فراد دے کنارے دے اتے خیمے لگے حسین نے فرمایا کہ اباس جی آقا کسے نے پوچھا تم ہی علیدہ پتر ہے تو بھی علیدہ پتر ہے تو جدوں بول دا تو تو آنا ہے اسی تیرے نوکران تیرے غلامہ غازی اباس علمدار بول امہ برگی میری امہ نہیں ہے او دے نانے برگا میرا نانا نہیں ہے پتر میں علیدہ آنا پرو دی ماں برگی میری ماں نہیں امہ بنین او دی ماں برگی میری ماں نہیں حضر جی تبچھو کرنا جیڑا علیدہ پتر ہے او مولا حسین دی حیاء پہ کرتا اسی کڑے باغ دی مولیاں ایک کبری گج کے بولو سبحان اللہ اہو عدیدہ نگیرہ می بڑی جب جودہ تعلیبہ تیرے میرے حسین دے خمیل لگ گئے نہیں حضرات دیوکار میرے فراد دے خمیل لگ گئے نہیں یک موہر میں چڑ گئی ہے بڑی چمچو دا تعلیبہ ٹاک شروع ہو گئی ہے یزیدی آندین آندین حسین یزید پیت پیا مانگ داوے فرمایاں کی دیاں گلہ پہ کر دے ہو اہاں ہاتھ جنہ نو نبیان دا امام ایک چومداری آئے فرمایاں میں یزیدیں ہاتھ میں جہت دے مار ہو سکتا ہی نہیں سوڑے آہاں امہ کروانی جاوہ حد رات دیوکار یک موہر میں چڑ گئی ہے انہ کیاں حسین یزید بھی پیت کر لے امال لب جے گا فرمایاں کینے مال دی گلپیاں کرنا ہے انہیں کیا ہیرے لب جاون گے فرمایاں یزیدیں ہیرے آہاں جی جی میں قربان جاں رب پلالا میلہ قرآن پڑھنے لگیا میں بینہ ہوں میں برزہ خل یب گیان جب دو دریاں آپس میں ملتے ہیں ہیرے نکلتے ہیں ایک دریاں دنا علیہ دو جے دنا فاطمہ یا خروج منہ مللو والمرجان ایک ہیرے دنا حسین دو جے دنا حسین جی جی میں جی جی میں قربان جاں ملو والمرجان فرمایاں کیڑے ہیرے یا دی گل پیاں کرنا ہے ہیرے 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 ہیں موسیقی موسیقی مانگانا اور کچھ بیعت ہی مانگ لی بڑھنا پڑا ہے یزید کو منگتا حسین کا نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے حدرہ جی یزید نے منگتا بڑھنا پہ آیا حسین کا بڑی توجہ چانہ حدرہ جی مولا حسین عدرہ جی دست دی رات آگی مختصر کرنا انہوں نے کہا خیمے پٹ لو خیمے پٹے دور جا کے لگے یہ دو دور خیمے لگے عدرہ جی رات دست دی آگی تھی دن دست دا چڑھنا ہے مولا حسین فرماند نے جاؤ ٹرجو فرمائے جاؤ ٹرجو منہ پتہ سویرے کیوں گنا لے جاؤ ٹرجو کوئی نہیں اٹھے آپ میرے حسین فرماند نے چودری صاحب فرماند میں اچھا جنت لالا جو بیٹھے ہو انجھ کر کے اشارہ کی تا جنت کربلا وچھ ویکھی گئی عدرہ جی بولا حسین نے جنت فرمایا فرمایا حازہ منجلو کا حازہ منجلو کا حازہ منجلو کا تیری منجلو تیری منجلو تیری منجل جاؤ جاؤ جنت بھی دے چھڑی سویرے کہیاں بندیاں نا کھڑا ہے حسین نے جنت وندی ہے مول بی رکڑی گال کر گئنے تو انہوں میرا پیغام دیں انہیں کہا حسین نے تے وندی ہے ولیاں نے تے بیچ بھی چھڑی ہے توجہ ہے توڑی میرے باتیں عدرہ جی ولیاں تے بیچ بھی چھڑی بہلول تنانے گلیچ بیکنی بیچی توجہ ہے توڑی میرے بلندوں کی عجیب مستی نظر آئی بلندی آسمانوں پر انہیں پستی نظر آئی کبھی بلول نے بیچی کبھی ہرنے خریدی ہے میرے مولاد تری جنت بڑی سستی نظر آئی نارہ رسالہ نارہ ہیدری عدرہ جی توجہ چاہاں گا مولا حسین نے تقسیم کر دی تو فرمایا جاو ٹرجو کوئی نہیں اٹھیا جدو نہیں نہ اٹھیا سید پتا کہ انہوں نے سید جڑا کسی لیاب ہوتے پردہ پا دے انہوں سید آن دے مولا حسین نے فرمایا پتر علی اکبر جی بابا فرمایا دیوے بند کر دے جدو آنکھیاں نہ دیوے بند کر دے تیانی گر کا تھا بند کر دے کہ تی بابا دیوے کیوں بند کرنے نے فرمایا شاید کہ منو بے کے نی پے جان دے دیوے بند کر جن نے جانا ہوئے گا در جائے گا عدرہ جی ازان فجر دا بیلا آگیا جدو ازان فجر دا بیلا آیا نا تی مولا حسین فرماد نے بیٹا علی اکبر جی بابا فرمایا جی کربلا دے ٹیلے تے چڑھ کے آدان پڑا فرمایا دیوے بال جدو دیوے بال لے تے سارے دے سارے بیٹھے ہوئے سن تی حسین فرماد نے گئے نہیں انہاں کیا سونیاں آج تے ٹوڑ جانگے کیا مطال روز تیرے بابے دے سامنے کڑا مو لینکے جان آئے سارے دے سارے پہ اترو بہان دے نے عدرہ جی جدو انہی گل کی تھی تی میرے حسین فرماد نے پتر علی اکبر جی بابا فرمایا کربلا دے ٹیلے تے چڑھ کے زندگی دی آخری ازان پڑ تو اڈیمہ بتو ہوئے تے آخری ازان علی اکبر دی سونا ہوا فیر اکبری بولو سبحان اللہ 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 ہاں اکبر اللہ ہاں اکبر جدو ازان پڑی ہو رہے گے سما کی بڑی ہوئے اچھا کار کو اڈا آگا یا رابد آگے بے کار تے رابد ہے یا گے بے تے زانتے پندل ہو پڑنی چاہیے جی جی رابد ہے کار چا پڑی جاوے فیر اکبری بولو سبحان اللہ اک کو کو لفظ پڑنا کی تے تنگ نہ پھائے جاوے فیر بولو سبحان اللہ اشہدو اللہ الیہ الیہ الاللہ اشہدو ان محمد اشہدو ان محمد اللہ موسیقی 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 آخری زندگی دی جماعت کروائی بڑی میرمانی عدرہ جی توجہ آخری جماعت کروائی صبح ٹاک ہوئی پھر ٹاک جیدو ہوئی نا انہیں شہادت کی پیش کرانگا تو چند منٹہ میں جی پیش کرکے اجازت عدرہ جیدو آخری ٹاک ہوئی حسین فرماند نے میرے بلتیان کرو میں قونہ میری ماں دانا فاطمہ میرے باپ دانا نانے دانا نبی محمد عدرہ جی توجہ کرنا جو انہیں گلکی تھی تو میرے حسین نے اپنا تعرف کرایا انہیں کیا حسین بس یزیدی بیعت نہیں تے جنگل ہی تیار ہو رہا فرمایا کنوں جنگ دے ڈراوے پہ دندیو میرے آتے بابا فاتح خیبر ہویا کنوں جنگ دے ڈراوے پہ دندیو توجہ ہے ایک وری تے راجی کے بول چھڑو سبحان اللہ فرمایا کنوں جنگ دے ڈراوے پہ دندیو میرے بابا فاتح خیبر ہے عدرہ جی انہیں کہا حسین پھر بچے زبا ہو جنگ کے فرمایا پروان کو نہیں انہیں کہا جان ٹوڑ جے گی اہوں عدیدہ نگیرامی بڑی تھے و جو دا تیلی بید مولاؤں حسین شائر بول کے گیاں دے جے کریار اتنا میدار ملے مینا چھلی پا چھلی پیچھا ہٹیے نار تیجے کریار ہر دنا میدی سنی چھلی پیچھا ہٹیے نار اہوں عدیدہ نگیرامی بڑی چمچوں دا تیلی با وہاں حسین تیری جرہ تو قربان جا میں حضرات دیوکار پڑی چمچوں دا تیلی با تیرے میرے حسین انجھ کر کے خامدی اندر بیٹھی ہوئے ہیں سب شہادت آئے ہو گئے ہیں مسلمانہ پھوری چمچوں دا تیلی با شہزادہ علی اکبر دی شہادت پیش کر لگیاں حضرات دیوکار میرے حسین اپنے خامدی اندر بیٹھی ہوئے ہیں غادی عباس علمدار اے شہادت آ جہاں میں پی گئے ہیں اونو محمد شہادت آ جہاں میں پی گئے ہیں ابو بکر شہادت آ جہاں میں پی گئے ہیں عمر شہادت آ جہاں میں پی گئے ہیں عثمان شہادت آ جہاں میں پی گئے ہیں اوئے قاسم شہادت آ جہاں میں پی گئے ہیں میرے حسین خامدی اندر بیٹھی ہوئے ہیں بڑی چمچوں دا تیلی با کسے نے آکے خیمے دا پردہ چکی آوے میرے حسین جدو ندرہ چکی آنے سامنے ڈھارہ سال دا چڑھ دا جوان کھلوتا ہے جدا نہ خادی عباس جدا نہ شدادہ علی اکبر میرے حسین فرما دینے میں پتر اکبر نہ بولی مدرہ نا بولی منو پتا تو کی لینہ ہے عرض کر دینے بابا اجادہ دمی آجے میں چڑھ دی جوانی اٹھارہ سال دی عمر بابا میں کدھے کچھ نہیں مانگیا بابا میں کدھے کچھ نہیں تلو میں کیتا بابا اجادہ دمی آجے آج میں کربلا دمی دانے میں چجانے بابا نکشہی بدن دیاں گا بابا کربلا مانی آنو اپتہ لگ جائے گا حسین دا پتر اکبر آجے آج میں دی دانگیرہ میں بڑی چمچوں دا چالی با میرے حسین دا پتر ننج کر کے ہتھ پن کے کھڑائیں بابا اجادہ دمی آجے اوئی پیوں پترانل بڑی پیار کر دینے اوئے باب پتراندے مرنے مر جاندے لیں حسین دا پتر آلی اکبر بول کے آن دینے آن دینے بابا اجادت دمی آجے فرمایا پتراند جدو پتر جوان دینے پیوں مانی کمر دا ایسا ہارا بن دینے پتراندو ٹور گیا میری کمر ٹیڑیوں جانے اکبر تینو اجادت نے ارد کر دینے بابا کیا مدہ رو دو ہوئے گا جدو میں اپنی دادی فاطمہ دے سمڈ جانے خونہ لوتا چہرہ لے کے جاندہ بابا اجادت دمی آجے میرے حسین دے اپنے پتر نو جب پھاوار لیا اے اوئے باب اپنے پتر نو جب پھاوار لیا اے حدرہ تیری وقار جدو پتر پر دینے سجانے لگ دینے اوئے ماما سینے دے نالے لال دیا نے اوئے پتر باب نو چپا مار لندہ نے تیم پیوں بول کے کہند آئے اندہ پترہ میں نے پڑا پے والناویں کی اپنی ماں مل وکھنائی پینا مل خیال کرنائی اپنے بیران دا خیال رکھنائی ماں حسین تیرے پتر دے جان دا پتائی آمند یوں میتاں کوئی نہیں حدرہ تیری وقار حسین فرما دینے جان پتر علی اکبر تینوں تیری پھپو زینب نے پھولی آئے اپنی پھپو کو لیں اجادت لیل لیں ٹردیاں ٹردیاں جدو اپنی پھپو زینب دے خیامے وچ حسین دا پتر آئے اگے سیدہ دینے ندروں جھکا گے کھڑیاں نے فرما دینے پتر علی اکبر جی پھپو جان حکموں میں اوے پوپیاں بھدی جیانل بڑا پیار کردیاں نے سیدہ دینے بول کے اندیاں نے اندیاں نے پتر علی اکبر نہ بولی نہ بولی میں پتران میں نو پتہیں تو ٹردیاں نے اونو محمد خیامے دینے اندر سامنے لاشے پیوئے نے سیدہ دینے بول کدھی اون نل پیار کردیاں نے کدھی محمد نل پیار کردیاں نے اندیاں نے میں پتر میرے اون محمد ٹرگے نے میں پتران کوئی گل نہیں تو ٹرگیاں میرے ویر دی کند خالیوں جاڑی ہے میرے امام دا پتر بولی ہو اندینے پوپو مدینے کندی سے بے اکبر میں تیر نل پنا پیار کردیاں پوپو پیار دا نشانیوں دی ہے اپنے پترانو شہادہ دا جام پولائیں نی پوپو منو وی شہادہ دا جام پی لیندے حدرا تیری بکار پوپی نے اپنے سینے نل لائیا فرمایا پترا منو جدویں اپنے نانے دی یادوں دی میں تیرا چیرا تک لینیا حد نہ دیا علی اکبر دا چہراؤں میرے نبید چہرے نل بل داوے جدو میرے نبیدان این نمازان علی اکبر اپنے گھر بچوں نکل دے اینجلہ کے داوے جو میں ارشادہ تو لائیا گیا ہے حضرات بڑی چمچونا تالیبان تیرے میرے حسین دا پتر اپنی پوپو کل اجادت لائیے فرمایا پترا جی پوپو جانے فرمایا اپنی امی امی لیلہ کل اجادت لائی حسین یوں تڑ بجاؤے جدو تیرے میرے حسین دا پتر اپنی ماں نے خامے میں جی آیا اگے سمڑے ماں گلو دیے مادیا یکہ مچ اتر نے بول کے گندلیا ماں اجازت لین آیا ماں فرمایا پترا کادیاں اجازتہ لین آیا ہے وے پترا بیرے والوں اجازتہ نے پر اکبر ایک گل یاد رکھی وے پترا گازی اپا سلمدار گیا سینے کیتا وے پترا اونو محمد گئے سینے کیتا مادی لاج رکھنیاں مادی لاج کی رکھنیاں فرمایا پترا جدو مڑ کے آوے گا سینے وے چخنجر کھانائیں وے پترا اپنی کمر دے نہ کھا کے آوے تاکہ پتا چل جاوے حسین دا پترا حدرا تیدی وقار اے حسینیوں تڑب جاؤگے تیرے میرے حسین دا پتر اپنی ماں دے سامنے کھڑائیں سیدہ امی لیلا بول کے کہندیاں نے اندیاں نے وے پترا ماما دعا ماں مگ دیاں وے پترا تیرے جان دے دیوی خیر ہوئے تیرے آون دے دیوی خیر ہوئے پترا میں تیرے جان دے دیاں خیرہ مگنیاں اوندیاں دیاں امیدہ کھوئی نہیں میں قربان جاواں سیدہ امی لیلا امدیاں نے پتر علی اکبر رک جاوے جی جی اممہ جان ہو کم ہوئے خیمیہ دے کونے میں چٹر گئیوں ایک صندوق کھولیاوے جو جو سرخ کلردہ جوڑا کٹی آئے فرما دیاں نے پتر علی اکبر جی اممہ جان ہو کم ہوئے فرمایا پترا تھوڑی دیر لئے میں جوڑا دے بطن کر لئے بول کے اممہ ایک آدھا جوڑائی تے ماں بول کے گیندی پترا میں تیری شادی دا جوڑا بنا کے رکھے آئے میں پترا دے بطن کر لئے دنیا دا دولہ نئی آج شاہدہ دا دولہ بننے لگے آئے میرے امام دے پتر نے جوڑا دے بطن کی دا فرمایا پترا پہنا نل مشورے کر دینے پانچ منٹ دا ٹیم جی میرے والتو بجو رکھے آجے صرف پانچ منٹ میرے والتو بجو رکھنا ٹیم تاں پیادا سنوما کی تنگ نا پیادی مولا ہوں سیندہ دی کرے بولا ہوں سیندہ پتر انجی کر کے کھڑائے ننی جی سکینہ بول کے اندھی اندھی ویرہ وہ دولہ پڑے آئے جد ویر دولے بن دینے پہنا نل مشورے کر دینے ویرہ میں نل مشورے نہیں کیتا ویرہ ایک گلدہ جواب دے جامیں فرمایا ہمشیر پچھو کی پتھنا نے بول کے انگین ویرہ آج کڑی تریخ ہے امام دا پتر بولیا ہمشیر آج محرم دی دس تریخ ہے بول کے انگین ویرہ پہن سبرا نل کڑی تریخ دا وعدہ کر کے آیا ہے آج دیدہ نگیرہ میں میرے امام دے پتر دیا آج کھا میں چیہ درویا گیا نے فرما دے نے ہمشیر نہ بولی میں وعدہ پورا نہیں کر سکیا حضرات دی بکار میرے امام دا پتر ہم یہ جو بن نکلیاں جدو کربلاد میدان میں چگیا شور مچ گیا ہے انجی لگ دائیں جی میں پوری خدای دان نبی آگیا ہے کیونکہ چہراؤں میرے نبی نل ملدائیں حضرات دی بکار چتر چتر میرے امام دے پتر دی تلوار پھر دی انجی کر کے جدی دی کچر مولی دی تراؤں سمیتے ڈک دے جاندے نے حسین نہ پتر اے جنگ پیا لڑ دائیں نقشہ بنن چھڑی آئیں گوڑے نو ایڈی ماری خامیاں والے آئیں حسین فرمانے نے پتر ڈر گیا ہے نہیں نہیں بابا نہ ڈرن والے بابے نہ پتر ہی نہیں فرمایا پترہ پھر کیوں آیا ہے آکیاں بابا ایک گھٹ پانی مل جاوے میں جنگ ختم کر دے نہیں بابا ایک گھٹ پانی مل جاوے میرے امام نے فرمایا پترہ پانی دی گل نہ کری میں ایڈی ماراں روحیں زمین اتے پانی پانی ہو جاوے پر پترہ میرے نام دی حدیثیں علی اکبر نے پیاسیاں شہیدوں نے اپنی زبان اپنے پتر دے موں میں چھ رکھی جس زبان اوے کل نبیان دا امام چوس داری آئے میرے امام دا پتر دبارا کربلا دے میتانے میں چکی آوے مسلمان مسلمان انہ جزیدیاں نے گیرہ پانیاں ایک ظالم میں آگے میرے امام دے پتر دے سینے دے اندر پرچھی ماری ہے میرے امام دا پتر زمین دی سندھا دیا گیا ہے بولے کے آنے بابا اے آیا جے میرے امام نٹھ دے کربلا دے میتانے میں چک در گے لے مسلمان میرے امام نا پتر کدیس سجیوں آباد دن دائیں کدیس خبیوں آباد دن دائیں میرے امام فرما دے پتر تیرے پاپے کلو نٹھیاں نہیں جانتا پتر علی اکبر تیرے بابے کلو نٹھیاں نہیں جانتا پتر علی اکبر میں نو سجیوں آباد دن دائیں میں سجی آ جانا ہوں کبیوں آباد دن دیں میں کبی آ جانا ہوں پتر آ تیرے بابے کلو نٹھیاں نہیں جانتا میرے امام دا پتر سینے دا دل لہا کے بولیوں اندہ بابا گستان خنا سمدھیاں دے ظالمات گوڑے میں نو کدیس سنگ مار کے سجے لے جان دیں کدیس خبے لے جان دیں میرے امام نے آباد دا بلند کیتاں فرمایاں اوئے کوفیں والیوں اوئے یزیدیوں پیچھایاں تے جایاں دے ایک پردے سینوں اپنے پتر نو پیار کر لیں دے آ جے میرے امام نے اپنے پتر نو پکڑیاں سینے میں چھ بٹھایاں اینجے کر کے مدینے بل مو کر کے آن دینے نانا جی کربلا بیچے آیا جے چودو ابراہیم نانے نے اپنے پتر اسمائیز دی کروانی دی تے اکھاں تے پٹیاں بنیاں آجو ہوں سین اپنے پتر دی کروانی پیا دیندہ دے نانا جی آج پٹیاں نہیں بنیاں اپنے امام دے پتر نے اپنے پتر نو چکے ہو میرے امام نے جدوں اپنے پتر نو چکے ہو خیمیاں بیچے آگے فرمانے نے رینب جی جی پائی جاؤن فرمایاں تیرا پتر ہوزے کو سر دے جام پی کے آگے میرے امام دے پتر دی روح تن تجدائی ہو گئی انہا لیلہ و انہا علیہ راجی جدوں میرے امام اپنے پتر دی ناشا لے کے آئے گھوڑے تے سبار آیا گھوڑے تے سبار آیا بیری امام فرما دے نے رک جا اگے سیزادیاں دیتا ہے میرے سبار رک گیا تاریخ پڑھ کے بے خیرد رجی گل مک چلی تے لب لباب سنے آ رہے انہاں کر کے فرمایاں رک جا سبار رک گیا تے سبار بول کہاں میں حسین نو ملنے کیا کیا حسین نو ملنے انہی جو گل کیتی تے مولا حسین فرما دے نے منو حسین نو ملنے انہیں بول کہاں کیاں مدینے والے حسین نو ملنے تے فرما دے نے مدینے والا حسین آنہ انہیں بول کہاں کیاں تے مدینے والا حسین اوہ دیداری بھی کالی ہے تے سر دے بال بھی کالے لے تے سونیاں تیرے دے بال چٹے لے تریکہ دس دیئے کہ حسین نے جنو اپنے پتر دا لاشا چکیا چکن تے دوران ایک دن دیمجھ حسین دے بال چٹے ہو گئے ادرجی توجہ ہے میرے وقت اپنے پترانہ پیار کر لے تے میرے نبی دیاں پترانہ پیار کر لے انہیں جدو گل کی تینا تے فرما دے نے صبح تو لے کے شامانہ دا پیار ہو گیا میں اپنے چک چک پیالانہ آلے بھی کالے ریندی گنجائش ہے انہیں کہا آقا میں کوئی غیر نہیں میں تیری تیسو گرانہ دا خط لے کے آیاں آجی ریاستب تے انہیں گل کی تینا میں تیری تیسو گرانہ خط لے کے آیاں تے میرے حسین فرما دے نے جلدی دے میری تیری تیسو گرانہ خط حدر جی خط سنو گے جب تٹ پ جاؤ گے میرے حسین نے نکر کے خط پڑیا تے فرما دے نے خیمیاں والی بنے نکلیا جے میری تیسو گرانہ خط آیا ہے حسین نے نکر کے خط پڑ کے سنایا اُتھے لکھے بابا اسلام ہوئے بابا گلونا میرے آبیرانوں منویاں کے لے جاون نالے ابو میں اپنے ویر علی اسگر دا چولاوی لے کے رکھے آئے حسینیوں تڑب جاؤ گے بابا میں اپنے ویر علی اسگر لے چولا لیلی لے کے رکھے آئے میں اپنے ویر علی اسگر لے کپڑے بھی خرید کے رکھے نے بابا میں اپنے ویرانوں کڑھونے بھی لے کے رکھے نے حسینیوں تڑپ جاؤ گے میرے حسین دیاں اکھاں میں چتھ رویا آگے فرما دینے آون والے آو میں تینوں پانی بھی پوچھ دا میں تینوں کھانے والوں بھی پوچھ دا حسین نو مجبور نہ سمجھی آسیرابدی تقدیر دے بندی ہوئی آو فرمایاں میری تینوں جا کے کہنے نی سگران اپنے ویرانو بل جا جڑا جھولا لے کے رکھی آئی صدقہ کر دے جڑے کپڑے سی کے رکھے نی صدقہ کر دے جڑے کھڑوڑے رکھے نی مدینے دیاں پچیاں نو دے دے کیا متک تیرے ویرانے نی یونا لے ہو یار حوالے رب دے تمہیں لے چار دن آدے اس دنی تم بھارک ہو سی جیسے دن پیر ملان دے آخری ترلہ میرا کہ پوری بستی والیوں نمازی ہو جو جتو جتو دیائیوں نمازی ہو جو میرے حسین آخری سجدہ کی تیر سر کٹ گئے سجدہ نہیں چھڑے حسین دت چھڑیا کہ سر جاندہ تجاوے پر سجدہ نہ جاوے عدرہ جی نمازی ہو جو اللہ پاکستانو عمل جی توفیق اتا کرے اللہ ساڑھا بیٹھنا قبول کرے وما علینا اللہ بلاغ المبین